ہیلو فینڈز ویلکم بیک تو دس چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم لو بات کریں گے ڈی ایچ ایفل دیوان ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ پر لیکن شروع کریں اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں دوسری ریکویسٹ یہ رہے کہ اگر آپ ڈیوینٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لئے لنک ڈاپ کیا گیا ہے لنک کو کلک کر کے سمپل طریقے سے آپ چاہیں تو آپ سٹک میں اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں تو دوستو ڈی ایچ ایفل یعنی دیوان ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ کو لے کر کے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ڈر بیٹھا ہوا ہے لیکن دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیوان ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ کے ان سولونسی پروسیٹنگ مجھے نہیں لگتا کہ فروٹی فائی ہونے والی ہیں کسی طریقے سے کیونکہ بہت سارے چیلنجیں سامنے آگئے ہیں آپ کو بتایا تھا نا اس کمپنی کے جو کومیٹی آف کریڈیٹرز ہیں ان سب ہی کے سب ہی نے اس کمپنی کے اندر کمپنی کے اندر مطلب ڈی ایچ ایفل کے اندر جتنے چھوٹے چھوٹے ڈیپوزیٹرز ہیں ان سب ہی کو زیادہ پی آؤٹ کرنے کے لیے نیشنل کمپنی لارٹریبنل کی طرف سے ریکویسٹ تک کیا گیا تھا سنا آپ نے ریکویسٹ ایک ٹریبنل جو ریکویسٹ کر رہی ہے لینڈر سے کہ آپ پلیز ایسے لوگوں کو تھوڑا سا اماؤنٹ بڑھا کر کے دیا جائے جو لوگ آرمی گروپ سے بلونگ کرتے ہیں یا پھر نیوی سے ہیں یا پھر جتنے ایسے لوگ ہیں جن کی لائف بہت ہی زیادہ ڈیفکلٹ ہے اور وہ ایک ایک ہائر مارجن کے چکر میں ان لوگوں نے اس کمپنی میں ڈیپوزیٹ کیے تھے اپنے زندگی بھر کی کمائی کو ان کو اٹ لیسٹ ان کو ہیرکٹ نہیں ہونا چاہیے ان کی کیپیٹل کا ان کو پورا پورا ملنا چاہیے سب اس بات سمجھ رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اسی بات کو لے کر کہ نیشنل کمپنی لوگ ٹربر نے ساتھ جن کو جو ججمنٹ دیا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ اس طریقے کو کوئی پلاننگ کریے اور مجھے ریپوٹ کریے چودے سے پندرے دنوں کے بھیتر بھیتر لیکن یہاں پہ دروہاگی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس کمپنی کے فائننشیل کریڈیٹرز ہیں ان سبھی کے سبھی کومیٹی آف کریڈیٹرز نے بسکلی اس کے خلاف ووٹنگ کیا ہے ایون جو ایڈمنیسٹریٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے آر بی آئی کی طرف سے اس کے خلاف بھی ووٹ کیا ہے یعنی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ایڈمنیسٹریٹ کر رہا ہے وہ رہے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایس بی آئی یا یونین مینک آف انڈیا کا کوئی ایڈمنیسٹریٹر بنے جو اس پورے انٹرم ریزولوشن پروسس کو یا انسولونسی پروسس کو ہینڈل کرے ڈی ایچ ایفل کو ایکوائر کرنے کے لئے پریامل گروپ جو سامنے آرہا ہے اس کے فیور میں جب روج ہیں کومیٹی او کریٹرز لیکن وہ پی آؤٹ کو انکرمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو دیفنیٹلی ان کا حصہ دوسرے کے ان کے حصے کا ایک پارٹ جو ہے دوسرے کو یعنی جو سمال کریٹرز چھوٹے چھوٹے جمع کرتا ہے ان سب ہی کو چلا جائے گا تو یہ کہیں نہیں کہیں کیا درشاہتہ ہے یہ درشاہتہ ہے کہ نیشنل کمپنی لاؤ ٹیبنل کے ریکویسٹ تک جو کری گئی تھی اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے تو اب آپ جرہ اس کا اپوزٹ سوچ کے دیکھئے اگر نسی ایلٹی کے فیصلے کو نہیں سنا جائے گا تو کیا نسی ایلٹی ان سے ریکویسٹ کرنے کے جگہ کیا پھر ان کے پیر تھوڑے پڑے گئے بتائیے سیدھے کہے گی کہ یہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے فروٹی فائی نہیں ہو سکتی ہے یعنی یہ لیٹیگیشن پروسس بہت ہی زیادہ لندی ہو رہا ہے دیکھئے کوئی بھی بینک ہو چاہے چلے ہم بات کرتے ہیں پریعمل گروپ کو ہی لے لیتے ہیں پریعمل گروپ جو اماؤنٹ دینے کو تیار ہے اس کمپنی کو ایکوائر کرنے کے لیے ڈی ایچ ایفل کو وہ بہت کم ہے اور ڈی ایچ ایفل کے اندر جو قوالیٹی ہے جو اس کو ایسٹس ملیں گی جو اس کے پاس مارکیٹ ہے وہ بنی بنائی مارکیٹ جو اس کو مل جائیں گی ڈی ایچ ایفل پریعمل گروپ کو پریعمل گروپ بہت سستے ملے رہا ہے اس کمپنی کو جس کے چلتے کپل وادھون نے یہ بات سپریم کورٹ میں بولنے کی کوشش کری تھی اور سپریم کورٹ کے اندر یہ جو ہے ڈی ایچ ایفل کے کپل وادھون یہ جو ہے چیلنج کرنے کی پوری تیاری ان میں پھر سے لگے ہوئے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پریعمل گروپ ان کی کمپنی کو ہاتھ لگائے سمجھ رہے ہیں تو اس لیے میں یہاں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھئے 90 to 90% جو کپٹل ہوتی ہے ان کمپنیز میں لگی 100% کپٹل کا 80 to 90% جو ہوتا ہے یہ ہیئر کٹ کے مادیم سے ہیئر کٹ ٹرم کے یوز کر لینے سے گائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کلین کر دیا جاتا ہے اور بچے ہوئے اماؤنٹ 10 سے 20% ہی بینکس کو ملتے ہیں باقی ہیئر کٹ چلا گیا یعنی نہیں ملے گا تو آپ جرہ سوچ کے دیکھئے کہاں کا پیسہ ہے کس دیش کا پیسہ ہے یہ 80 to 90% جو ہیئر کٹ کر رہا ہے یہ پبلک منی ہے انڈین ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے ہمارے اور آپ سے جیب سے جارہا پیسہ ہے ہم ایک ایک سمان جو خریدتے ہیں جیسے کہ ہم پیپر خرید رہے ہیں کپڑے خرید رہے ہیں شگر خرید رہے ہیں آٹا خرید رہے ہیں راشن خرید جو کچھ بھی ہم خرید رہے ہیں ہم سب ہی کے سب ہی میں ایک ایک پیسے ہمارے ٹیکس کے جا رہے ہیں کی نہیں جا رہے ہیں بتائیے اب یہ پیسے جب جا رہے ہیں تو ان پیسے کو ایکمولیٹ کر کے سرگار کے ہاتھ میں جاتا ہے تو سرگار کے سرگاری بینکس اس طریقے سے اگر ایٹی ٹو نائنٹی پرسن ان کی کیپیٹل کو اروڈ کر دیا جائے گا تو کیا یہ پبلک منی کو اروڈ نہیں کر رہے ہیں کیا یہ ایک طریقے سے دیکھا جاؤ تو کمپنیز کو ایک طریقے یہ تو بڑیا اچھی بات ہے محنط لگا کے کمپنی کھڑی کرو اور لاشت میں پبلک منی لوٹ لو لوٹ کے بھاگ جاؤ بعد میں اس کا انسولوینسی ریزولوشن انسولوینسی پروسیڈنس چلائی جائیں بعد میں ایٹی ٹو نائنٹی پرسن آپ کی کرجے کو ماف کر دیا جائے گا دس پرسنٹ آپ سے لیا جائے گا دس پرسنٹ کی لیے آپ کی کمپنی چھن لی جائے گی آپ نے تو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ آپ نے سائی فون اوک کر دیا اس کو ادھر ادھر کسی دوسرے دیشوں میں یا الگ الگ اکاؤنٹس میں تو یہ بلکل بھی غلط ہے بلکل بھی غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ دس ایس ٹو مچ بھائی ہم دوسری سائیڈ بات کریں کپل وادھون تو یہ نائنٹی ون تھاؤزن کرو روپے کا اماؤن نائنٹی ون تھاؤزن کرو روپے کا اماؤن دینے کے لیے جب پرموٹر تیار ہے تو پتہ نہیں ان کو کیا پروبلم ہو رہی ہے نائنٹی ون تھاؤزن کرو روپے میں سب کا بھلا ہو رہا ہے نا تو تمہیں ڈپاؤزیٹرز کی سوچنی ہے نا کریڈیٹرز کی سوچنی ہے نا سٹیک ہولڈرز کی سوچنی ہے نا کسی دوسرے کی سوچنی ہے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے پورا پورا ہنڈڈ پرسنٹ مل رہا ہے اب اس پلان میں کیا پروبلم ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے سپریم کورٹ میں اگر کپل وادھون اس بات کو لے کے پہنچتے ہیں تو سپریم کورٹ اپنے سٹینڈرز سے اپنے لیول سے اس کے اوپر باتشیت کرے گا اور ان کے جبان کو لک کروائے گا میری بات سمجھ میں رہا ہے جبان کو لک کروانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو کپل وادھون مو سے اپنے شبد نکالیں جو باتیں بولیں جو پلاننگ کریں فیوچر میں اس کمپنی کے نائنٹی ون تھاؤزن کرو روپے کو چکانے کے لیے جو کی پورا ہنڈڈ پرسنٹ ہے وہ اپنے پرامیس کے اوپر مطلب کھرا اترائیں میری بات سمجھ رہا ہے وہ ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب جو بولنگ کچھ اور ہو کچھ اور رہا ہے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ کیا ہے اگر یہ چیز ریزولو نہیں ہوتی ہے تو کپل وادھون ہی پرموٹر ہی ایک لاسٹ اوپشن ہے اور وہ لاسٹ اوپشن مجھے لگتا ہے کہ سب کو سیڈسفائی کرے گا سب کے لیے بینیفیشل ہوگا نہ کوئی روئے گا سمجھ رہے میری بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں رونے والے کون ہیں جو ڈیپوزیٹرز ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس کمپنی کے سٹوک پرائس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے سٹوک سے ڈی لسٹ تو نہیں ہوا ہے لیکن سسپینڈ کر دیا گیا ہے سٹوک ایکسٹین سے یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے نہیں ہوگی سب کچھ اپنے آپ ریزولو ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ پرموٹر ہی ایک اوپشن ہے اور میں اسی چیز کو بار بار آپ لوگوں سے الگ الگ ویڈیو کے مادم سے بات کرتا ہوں آپ سے کنیکٹر رہنے کے لیے آپ سے جڑے رہنے کے لیے تاکہ آپ کو یہ نہ فیل ہو کہ ڈی ایچ ایف ایل میں کچھ کیا چللا ہے آپ کو پتا نہیں چللا ہے ڈیفنیٹلی آپ کو پتا چلے گا لیٹس دی آگے کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں ڈیفنیٹلی میں آپ کو بتاؤں گا اب دیکھئے آگے کیا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تو ووٹنگ جو ہے ملکول بھی اگنسٹ کری گئی ہے اب نیشنل کمپنی لاو ٹرمینل اس کے اوپر دیکھتے ہیں کس طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے آنے والے کچھ دنوں میں ڈیفنیٹلی جو کچھ ہوگا آپ کو بتاؤں گا just be connected with this channel and take care